میں کرٹیک انلیسٹ اور میں محمد بلال ناظرین وقتاً فوقتاً آپ کے لئے مفید ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی آرگانزیشنز اور چھوٹی آرگانزیشنز کے ورلڈ کنگ میتھرڈز کے اوپر ہوگی کہ ایک بڑی آرگانزیشن کیسے کام کرتی ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے بہت بار اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک دوست کسی بڑی آرگانزیشن سے شفٹ کر کے کسی چھوٹی آرگانزیشن میں گیا عمومان یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی آرگانزیشنز ہوتی ہیں والیوم میں وہ آپ کو پی زیادہ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا میتھرڈ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا جو ڈاکٹرائن یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک بندے کو پیسہ زیادہ دو اور اس سے کام بھی ٹکا کے لو تو یہ ہے کہ ورگ لوڈ ہوتا ہے چھوٹی آرگانزیشنز میں لیکن آپ کو جو پیکج ہے وہ ہنڈ سم مل سکتا ہے سو ایٹس اپ ٹو یو کیا آپ کی جو پیارٹی ہے وہ کیا ہے پر اگر آپ کی جو پیارٹی ہے وہ پیسہ ہے کہ بھائی کام چاہے جس طرح بھی وہ یہ پیل کے رکھنے مجھے بھائی پی حکم آنا ہے پھر جو ہے آپ کو اس چیزے گورانے دورت نہیں ہے بسم اللہ کر کے چھلانگ مارے ابھی حال ہی میں آرگانزیشنز چینز کی ہے تو پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی جو چھوٹی آرگانزیشنز ہیں ان کا کام کرنے کا میتھر ذرا ڈیفرنٹ ہے تو ہوتے تھنکس ہو کہ بھائی بندہ مرے تو مرے لیکن کام ہر حال میں ہونا چاہیے جبکی پچھلا میرا ایکسپینیس کسی بڑی آرگانزیشنز میں رہا آہ کوئی سال ڈیٹھ سال میں وہاں رہا اور ایک دن بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں آہ ٹائم کے بعد بھی بیٹھا ہوں وہاں پہ سو آہ دیز آرگانزیشنز میں یہ ہے کہ جی اگر آپ کو کام نہیں بھی آتا بکریوں کا اس میں آپ دیکھیں گے نا کمزور بکری ہیں اچھا ہٹی کٹی موٹی تازی وہ سارا نا وہ ملک ساتھ ہے جھن چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی بڑی آرگانزیشنز میں اگر آپ کو اے سچ کام نہیں بھی آتا تو آپ ہائی لائٹ نہیں ہوتے آپ بس چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے نا کسی کا بازوں پگڑ کے کسی کی ٹانگ پگڑ کے سر کو کھینچتان کا پہنچ جاتے ہیں آپ کسی طرح اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی آرگانزیشنز میں جہاں یہ چیز ہے وہیں پھر اکنالیجمنٹ ملنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کمپڈیشن ہوتا ہے سو بڑی مشکل سے آپ کو اکنالیجمنٹ ملتی ہے یعنی اپریسیشن ملتی ہے کہ بھئی یار ہاں یہ بندہ ہوا کن کام کر رہا ہے سو اس کے کنٹراسٹ میں اگر آپ چھوٹی آرگانزیشنز کی بات کریں وہاں یہ ہے کہ بھئی آپ وہ کام آنا بنتا ہے کیوں کیونکہ آپ ایک دم پوائنٹ آٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ مثال ستر ایسی بندہ ہوگا آپ ایک دم آپ کہہ لیں کہ سی او سے لے کے پریزیڈن سے لے کے ہر بندے کے آپ نظر میں ہیں اور آپ پہ ہر بندے کی نظر ہے جو جو آپ کرتے ہیں وہ اس کو ایزیلی منٹر کر سکتے ہیں کیونکہ بندے جو تھوڑے ہیں نا ٹھیک ہے کہ نہیں اب اس طرح اگر آپ پاکستانی ہیں تو بڑی انیسٹریز ہماری پاکستان میں جی پنجاب انیسٹریز جاؤ میں اندر گوش جاؤ کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے اب اس کے کمپیر میں آپ کوئی انیسٹری ایڈکیشن کہہ لیا کسی اور انسٹیوٹ میں جائے نا تو آپ کو اپنے سٹورنٹس کو نہیں چھوڑتے کاٹ کے بغیر سٹورن ایڈی کا بغیر کیوں کیونکہ اس میں والیوم اتنا زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر پی ایو کے پتانے تقریباً چار سو گیٹس اس کے اتنے بتایا جا رہے ہیں مثال آپ اس میں وہ سارا اس سر کرتے رہے ہیں تو پھر تو ادھر پتانے کے دن افری چاہے گی ادھر چیک انڈ بیلنس کے لئے ہیں سو کہنے کا ماندب یہ ہے کہ بھئی جو بڑی آرنزیشن ہے اگر آپ کو کام صحیح سے نہیں آتا آپ ورک لوڈ لینے کے عادی نہیں ہیں منٹل سٹرس لینے کا عادی نہیں ہے تو ڈو پریفر آہ دی بک آرگنزیشن ان والیوم جس کی ایمپلائیز کی تعداد زیادہ ہو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو بہر منیٹرنگ نہ ہو پراپر لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اب میں اتنا اس میں فیلڈ میں یعنی مضبوط ہو چکا ہوں کی آئی ویلڈیو سروائیو اب دیکھیں میں نے آپ کو ایگزمبل دی ابھی ریسنلی ایسا کوئی واقع ہوا کی مثال کہیں کوئی دوست تھا اس نے کمپنی شفٹ کر لی بڑی کمپنی سے چھوٹی کی طرف اور انہوں نے اس کو نگال دیا کینو ایمیجن مثال ہمون ہوتا ہی نا کسی بڑی آرنشنز آئے وہاں بندہ چھوٹی ماہ کے مزید ملہب اچھا پرفارم کرے اس کو اپسیشن ملے پیکج ہوئے سے اچھا ملتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن دیکھ لیں تو کہنے کا ملہب بھی ہے کہ اس لیے تراثن سمجھ گئے یہ نوکہ آپ پیکج کا لالش دیکھو اور آپ چلانگ ماریں کہ بھئی ہم بھی جائیں سو اپنے ہر بندوں کو اپنے اسیسمنٹ پتائے کہ بھئی اس کو کیا کچھ آتا ہے کیا کچھ نہیں آتا اس حساب سے آپ موف کی جائے گا کسی بھی آرنشن میں ٹھیک ہے تو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں گے اور انشاءاللہ جابس کے ریلیٹڈ بھی انفارمیشن آپ کو ملتی رہیں گی تو subscribe to our channel and visit my instagram id if you want to discuss anything related medical billing etc and any other information for medical billing companies thank you so much